ہاں جی تو آج پھر نظارے ایم ایس دھونی کے نو گیندوں پہ اٹھائیس نو گیندوں پہ اٹھائیس بس کچھ ایسے کھلاڑی ہیں بھائی ان کے الفاظ ان کی شان بیان نہیں کر سکتے اور ان میں سے کھلاڑی ایم ایس دھونی جس طرح مطلب کراؤڈ میں آتا ہے شور شرابہ اور آگے اینڈ پہ جو میجیکل قسم کا ایک اننگ کھیل کے جا رہا ہے پچھلے میچ میں بھی تین گیندوں پہ تین چکے آج بھی نو گیندوں میں اٹھائیس رنس تین سو کے اوپر کا سٹرائک ریٹ نو گیندوں پہ اٹھائیس تو بھائی اب آپ جو بھی کہیں ہم تو چاہنے ہی تھوڑا اور مزہ مل جائے تھوڑا اور لیکن شاید کہ خیر اسی نمبر پہ انہوں نے آنا ہے it's okay fine if we can add 28 or 9 balls so that's be it ایسی لا جواب باری آج پھر کھیلی ہے ایم ایس دھونی نے اپنی ٹیم کو بہت اچھے ٹوٹل پہ جا کے کھڑا کر دیا جس پوزیشن پہ he came to bat تو ذرا ifs and buts والی situation ہی تھی کوئی بہت آئیڈیال سینریو نہیں تھا ٹھیک ہے موہین علی ہی ٹکھ اس ٹائم تین چھکے مارے اس نے بشنوی کو پھر آؤٹ ہو گیا جب یہ جنب تیرہ گیندے رہتی تھی جب ایم ایس دھونی he came to bat لیکن اس کے بعد پھر نو گیندوں پہ اٹھائیس کیننگ ایک سو چھتر پہ جو آپ ٹوٹل پہنچ ہے اس کے گیا they would be feeling comfortable they would be feeling کیا ٹھیک ہے اب یہ ٹوٹل جو ہے اچھا لگ رہا ہے دکھنے میں شاندار لگ رہا ہے بہتر لگ رہا ہے اور اب اس پہ ہم بالنگ کریں گے پھر اپنی ٹیم کو جو مومنٹم دیا ہے لا جواب مومنٹم دیا ہے اور چھکا چوکا پھر چوکے آف سیٹ کے باہر گیا سے چھوکے نکالے آخری آور میں اور چھکا بھی دیا آخری آور میں جو بہت ہی شاندار پورا مطلب بلے کا فیس اور وہ ہی جو تردیشنل ایک سٹائل ایم از دھونی کا بس گین دیکھو اور گماؤ والا اور اتنی زور تو بازوں میں ابھی بھی شاندار ہے بہت لمبا چھکا وہ بھی گیا تو کسی کو نہیں بخشا جو نو گن نے کھیلی تو اٹھائیس رنس جوڑے جڑے جا کی باری بھی بہت شاندار تھی وکٹیں چونکہ گرتے رہی گرتے نہیں تو جڑے جا انڈ تک موجود رہا تو یہ بہت دونوں سینئر پلیئرز ہیں بہت شاندار باری دونوں کی جڑے جا کی جس حالات میں باری آئی ہے وہ بھی بڑی شاندار ہے اور اس نے بھی اپنی ٹیم کا بہت بہتر پوزیشن سے لے کے آتے آتے ہیں انڈ تک جو رول دیا گیا تھا اس کو بہت اچھا نبا ہے جڑے جانے بھی امیس دونی کی کیا ہی بات ہے بھائی جی محسن علی صاحب آج یلو یلو رنگ جو ہے وہ لکھنو میں بھی چھا گیا اور پیپل جو لوگ یہ مجھے پیش کر رہے ہیں دیکھیں میری طرف سے دونی صاحب ڈیارویں نمبر میں مہنٹ کرنے آئے لیکن میں ان سے یہ پوچھنا جا رہا ہوں ہاتھوں سے اگر یہ ڈبل بنا رہے ہیں یا نہیں ہوگا ڈبل آرہ جہاں ایک بنتا ہے وہاں دونی صاحب آتے ہیں کمپلیٹلی گیم چین کر دیتے ہیں لیکن آج دیکھیں شکرہ تیرا مولے رہتی تھی آج جب دونی صاحب آئے ہیں اس سے پہلے مہین علی کو یہ آپ کو تعریف کرنی پڑے گی اوپر مینچے تین چکے اس سے پہلے آپ کو جدیجہ کی تعریف کرنی پڑے گی ساری ٹیم تھوڑا رہنے بہتر کہلا ساری ٹیم پیک آف کارز آج ہی آپ تیارتیں دوبے ویل نہیں ہوا اور آج وہ ویل ہو گیا رچین رویندرہ نے کچھ نہیں کیا مہین علی دیکھیں یہ دیارل مچل جو ہے یہ اگر بیس پالے کھیلتا تو بھائیس رن ہوتے چوپیس ہوتے پچیس ہوتے تین چکے کبھی نہ ہوتے لگاتا روی مشنوئی کو یہاں بے راہول کے ناصر بہات پاؤں پھول گئے دماغ بھی پھول گیا ابے بھائی مجھے یہ بتا سٹونس نے دو آور سات رن ویکنڈ لیوی ہے کنال پانڈیا نے تباہی بھی ریوی ہے ہنری کو دے سکتا تھا ایک منٹ ہنری تو بات میں ہے نا یا ستھاکور کو دے رہا ہے مہیندرہ سنگھ دھونی کیا وہ محسن غان دعائیں کر رہا ہے اتنا درپوک اتنے چھوٹے دل کا بھالر وہ نہیں بھالی میں کمیاب ہو سکتا اس کے ہاتھ بھال رہے تھے اس سے بھال ہی نہیں ہو رہی تھی کہ آگے مہیندرہ سنگھ دھونی کھڑا رہا ہے یہ کرکٹ گیر رہے ہیں آپ یہ گیر رہا ہن کو آپ کپتان بنائیں گے اس کو بھائی جا یہ ایک سو پچاس سے اپر کا سکور نہیں تھا جو ایک سو چھتر پہ دیکھیں دھونی کوئی کسی کا باپ بھی دھونی کو دس بارہ بالے ملے اور دھونی سکور نہ کرے وہ پاگل کا بچہ ہوگا جو یہ میں نے آپ سے کہا تھا چار بالے میں وہ نہیں کرے گا زیادہ بالے ملے گی وہ نہیں چھوڑے گا وہ دیکھ لیں دس بالے نو بالے اس نے کھیلی ہے اٹھائیس رن کی ہے تین چوکے دو چھکے اور کلاسیکل یہ نہیں ہے کہ وہ فلوکے مارے ہو یا کوئی وہ جسے کہتے ہیں اچوز اچوز نو 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 موسید غان کو پیچھے پھر سامنے اس طرف یا دیان صاحب کو یہ بیچ میں سے چھکا مارا ہے تین چوکے پیس کر کے مارے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم وہاں میں فلوکے چڑھائیں پوری بارٹنگ کی ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا مہندرہ سنگھ دونی صاحب ہے چونتیس مالوں میں چدہ جانسا مجھے بتایا کہ راہل کو اب ہم اگر شکردون کی بات کرتے ہیں کہ وہ گھبرا جاتا ہے سنجو سمسن کی بات کرتے ہیں آج کے راہل نے پکی پکائی کھیر دیر سو رنجوں سے اوپر نہیں ہونا تھا یہ جو ایکسٹرہ چھپیس رن آئے ہیں یہ میری بات آپ یاد رکھیں صرف اور صرف بھائی دونی آئے گا دنیا کا کوئی بھی بالر ہوگا میں یہ مانتا ہوں وہ نہیں چھوڑے گا یہ بہت ہے اور بھائی دونی پیچ میں سے چھے مارے گا میں کہوں گا کہ یار ایکسٹرہ ایڈری دونی کی اگر آپ دونی کے زون میں دیں گے دونی تو آپ کو رکھڑ کے رکھ دے گا بھائی جان ہاتھ اپ تو مائی کرسید دونی موینلی اور جدیجا دے دے آنٹوگیہ دے ٹوک دے سکور پرام ون فورٹی ون ففٹی چلے میکسیم اگر آپ بہت مارجن دینا چاہتے ہیں دے دے ون سکسٹی ون سیمٹی سک سکور نہیں ہوتا اگر راہول صاحب یہاں سے فیسے ان کے ہاتھ پاؤں راہول کا چہرہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کسی پہ دس من کسی نے اس پہ بوجھ رکھ دیا آج کے مات میں take nothing away from دونی take nothing away from چدے جا take nothing away from موینلی but i want to know what was captain راہول doing MS دونی نام ہے اتماز کا سالوں سال لیکن وہی جلوہ وہی شان وہی شوقت وہی رتبہ اسی انداز سے بھائی صاحب بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنا جلوہ دکھا کے چلے جاتے ہیں وہ تو خیر ہماری ایک خواہش ہے اور ہم نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے اور ریزنگ بھی دیا کہ تھوڑا سا اور ذرا تھوڑا اور اوپر آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا ہم ذرا جو وہ نو گندے دس گندے چار گندے پانچ گندے کھیل کے جاتے ہیں بیس پچیس تیس گندے کچھ اس طرح والی بھی کھیل لیں ہلوہ دکھے گا تو سال بیٹھتے گئے لیکن یہ بندہ آپ پورے سال میں صرف یہ دو مہینے کمپیٹیٹیف کرکٹ پروفیشنل کرکٹ کھیلتا باقی دس مہینے اپنی زندگی انجوائی کر رہا ہے اور یہ بندہ آ کے ان کرکٹس کو جو پورا سال ہی انوالو ہوتے ہیں کرکٹ میں ان کی آگے دھولائی کرتا ہے اس سال نہیں پسلے سال بھی مارک ووڈ ڈیڑھ سو والے بولر کو پول شارڈ اور روک شارڈ پہ چھکے بھی مارے ڈیڑھ سو والی سپیڈ کے بولر کو اور ابھی بھی جن کو مار پڑ رہی ہے یہ پانچ پانچ وکٹیں انہوں نے لئی ہیں پچھلے میچز میں مطلب اس لیول پہ بولنگ کر رہے ہیں تو ان میں کوئی دم ہے تو بولنگ کر رہے ہیں تو آ کے بھائیز آپ بالکل بے بس سے ہو جاتے ہیں جب ہمیں سونی آتا ہے کیا سپینر کیا فاس بولر کیا لیفٹ آم بولر کیا رائٹ آم بولر کو کئی دور ہی نظر آنے لگ جاتا ہے یہ وائیڈ یہ وائیڈ یہ وائیڈ کسی طریقے سے بچت ہو جائے اور بچ جائیں لیکن نہیں بھائی ساپ ایک آدھے گین پہ بچت ہو جاتی ہے اب چھے ساتھ آٹھ گیندوں میں آپ پھر کتنا کو آپ بچیں گے ایم ایس دھونی ہاتھ سافتو ایم ایس دھونی سال بیٹھتے گئے ہیں لیکن یہ بندے نے اپنا بلکہ with every passing year he has becoming he has become more and more and more lethal more effective اور یہ ہے more aggressive more focus more dangerous more deadly more 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 deadly ہاں بلکل more deadly absolutely اور ابھی جو میرا open challenge ہے بیالی سائی کی امبر میں کوئی مائی کا لال اسی رننگ بیٹوین دا وکیٹ کرے میں اس کی ٹھانگوں کے نیچے سے گزر کے اس کا اپنا استاعت مان لوں گا میں آگے نیچے ہیں اگر یہ انفیت ہوں تو بہت زیادہ immense respect ہے اس بندے کی اور over the years جو کمائی ہے اور اپنی دیکھیں top level پہ پہنچنا چلیں اس میں بھی بڑی محنت لگتی ہے لیکن پھر اس کو maintain کر کے رکھنا اس میں اس نے بھی زیادہ بڑی محنت لگتی ہے تو top پہ پہنچیں نہیں اس کو اتنے سال maintain بھی کر کے رکھا وہی جلوہ وہی شان و شوقت اور ایسے اب آکے آٹھ نو گھرنوں پہ اگر یہ چلو رن اپ ball کر کے جائے یا دس نو دو چار اور اوپر رنز کر دے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی جان جان چھوڑیں آپ نے بہت اچھا کھیل لیا اب اپنے ریکارڈ کو خراب مت کریں ابھی کسی اور youngsters کو chance دے دیں لیکن بھائی صاحب یہاں پہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ تھوڑا سا اوپر آجیں بیٹنگ کرنے کے لیے تھوڑی سی اور کے اندر کھیل لیں please for the sake of fans for the sake of team for the sake of CSK آپ تھوڑا اوپر آجیں آپ please تھوڑا زیادہ کھیل جائیں تو یہاں پہ تو یہ کام چل رہا بھائی کمال ہے بھائی کمال ہے اور آج تو بھائی صاحب وہ جو ہٹ کے کیپر کے اوپر سے چھککا مارا پیچھے میں نے تو وہ شاڈ کبھی دیکھا نہیں ویسے ایم ایس دونی کو کھیلتے ہوئے پہلے کہ ابھی وہ سیکیڈ لاسٹوڑ میں جو پہلا چھککا مارا آف سیڈ پہ ہٹ کے وہ تو بٹلر والی شاڈ ہے لیکن ایم ایس دونی کو میں نے پہلے کبھی وہ شاڈ کھیلتے نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بیالی سال کی ایج میں بھی نہیں نہیں شوٹ بھی میں آہ ٹرائے کروں گا تو وہ بیالی سال کی ایج میں بھی نہیں شکتا جائے میں مطلب ہاتھ تو ہم نے دیکھ لیں اور دنیا نے بھی پھر کوپی کرنے کی کوشش کی ہے ایم ایس دونی کہا رہا ہے کوئی بات نہیں فائم فورٹی ٹھوٹی ٹری ایج اس نمبر سو آئی ویل ٹرائی ٹو پلے دوس چھوٹس کے جو میں نے اتنا چند پہ نہیں کھیلی تو آف سیڈ پہ تھوڑا سا ہٹ گے کیپر کی اوپر سے گیا جناب سکوپ اور وہ گیا چھککا بے الکول تیر کی طرح سیدھا کیپر کی اوپر سے جاگے باؤنڈی لائن کے بائے تو نہ صرف آپ نے تو شوٹس پکے ہیں ہی دوسرا چھککا تو کنویشنل طریقے سے مارا ہے لیکن نیرے طریقوں سے بھی شوٹ کھیلنے اور چھکے مارے کمال ہے بھائی ایسی ایسا کسی کی مقبولیت بہت کام دے سچن تندول کروانی یوز تو کم تو بات تو والے نعرے سچن سچن کے اور اب یہ دھونی دھونی کے اس طرح کا باقی کوئی سٹارڈم اس طرح کا دھونی کرتا یہ کوئی نہیں کر پاتا اس میں اس طرح کا کچھ لوگ بھائی مزا یہ ہے کہ جناب آپ نے چنہی میں کی ہو چلیں جی سمجھ میں آتا ہے آپ نے ممائی میں بھائی یہ جہاں بھی کریئر کے ایئرز میں یہ سٹارڈ اپ میں نے کسی کا نہیں دیکھا دیکھ دیکھا میں نے ایسی بوئنگ میں نے نہیں دیکھی کہ اپنے ہی پلیئر کو ایسی بوئنگ دی جاری ہو اور ایسا سٹارڈ اپ یہ میں نے دو چیزیں نہیں دیکھی بہت کام کرکٹرز کے قسمت میں اس طرح کا سٹارڈ اپ آتا اور اس میں محنت بھی ہے پرفارمس پرفارمس اچھی ہوگی مینت اچھی ہوگی تو پھر لوگ آپ سے زائرہ کے اسی طرح کا پیار کریں گے جنون نوڑا راج کہہ رہے ہیں جناب میں سینکس ہنڈر ٹائم بیٹر دن موسن بھائی کا لاتلا آردک پانڈیا تو بلے سے نہیں کر رہا کوئی اس کا فیلال تو آئی پیل اس کا تھکا تھکا ہی جا رہا ہے پانڈیا کی کیا اس کے ساتھ تو کمپیرزن پانڈیا سے کیا ایم ایس دھونی کا بلتا ہے وہ آل لانڈر ہے ایم ایس دھونی ایسکر کی پر بیٹر میں مجھے فخر ہے راج صاحب اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آردک پانڈیا میرا لادلہ ہے تو اللہ کا شکر ہے اس ٹائم جب آپ لوگ سے ڈس ہونڈ کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں بتمیزی کر رہے ہیں مجھے فخر ہے کہ میرا وہ لادلہ ہے اگر میرا بیٹا بھی ایسا کوئی کرے تو میں اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا اگر کوئی دشمن بھی میرا اس وقت میں آگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا ساتھ کھڑا ہوتا رہے ہیں ہاں بھائی جن پتہ نہیں آپ وہ گبراہٹ میں گبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یا خوشی میں گبرہت کا شکار ہو جاتے ہیں یہ آپ نہیں پتا لیکن کمپیٹیٹیو لیک ہو رہی ہے کوئی بھی جان پوچھ کے کوئی چھکا کھا کہ ہم بتائیں گے بچوں سے دھونی سے چھکا کھا ہے تو یہ کیوں نہ بتائیں گے ہم نے دھونی کو بولڈ کیا تھا تو وہ اپنا پورا ہی زور لگاتے ہیں بھائی پورا زور لگاتے ہیں وہ تو آگے امیس دھونی کی بریلینس ہے کہ اس ایج میں بھی ان کو پھینڈ کے رکھ رہا ہے جیسے ہم لیٹ بنانے کے لیے پھینڈ کو رہا پھینڈ بھی کیا ہوا پیالی سال کا دھونی کمال ہے جی مچورٹی کے ساتھ زبردست گیم سنس رننگ گریٹ کامنے سپر لکس لائک اگر گریٹ آنٹ سپر ہی اپسولوٹی بیٹم یہ بات ہم جب کرتے تھے جو کہتے تھے ریپیر کرو فارق کرو یہ کرو وہ کرو قدرے یاد اب جانے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد رضمتیش کہہ رہے ہیں مارسٹر پریا listening to you guys and say hi ms ڈھونی اور csk کی فین ہے ہو تو پریا ہماری طرف سے آپ کو hello hi and you must be very یہ کوئی بات نہیں کہ پریا آپ کو سن رہی ہے اور مہندرہ سنگھ کی دھونی کی فین آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہے تو ہمیں رہا ہوتے مہندرہ سنگھ دھونی کا فین کو نہیں ہے سوال یہ ہے یہاں پہ تو پریا آپ کو best wishes whatever you do in your life or nice to see that you are listening ms ڈھونی کیا فین ہے csk کی فین ہے تو پھر result بھی hopefully آپ ٹینشن نہ لیں ہم کھیچ لیں گے اپنی فیور میں اور بہت irrespective of the result of the match but amazing hitting by ms ڈھونی اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ پاگل ہے دیکھ کے مدہ آ گیا بھائی دیکھ کے ظاہر ہے کہ فیورٹ میں نے صبح بھی کہا تھا اور ابھی جتنا ٹوٹل بن گیا ہے تو فیورٹ csk ہی ہے بہت ایکسٹر آرڈی ایفٹ چاہیے ہوگی لکھناو کو to chase this down so obviously i am my vote is in favor of csk so priya thank you wow ڈھونی at his best will become 43 years old in two months عطل یادف صاحب 43 سال ہی ہوگے نا almost دو مہینے تو کمال ہے بھائی تیسے 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 ساڑھ دن نہیں اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال پچیس سال تیس سال جتنے بھی سال کے ہیں بولر سب کی دلائی ہو رہی ہے باری 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 جو ابھی سب نے آ رہا ہے کوئی ڈیٹھ سو والا ہے ایک سو چالیس سال ہے پنتالیس سال ہے جتنی سبیڈ آل ہے ان کی بھی دلائی ہو رہی ہے کوئی آف بریک بولر ہے کوئی لیک بریک بولر ہے کوئی چائنا مہن ہے کوئی فرنچ مہن ہے یا کوئی جو بھی مہن ہے ہر کسی کی دلائی حضبِ ضرورت حضبِ ذائقہ ہو رہی ہے کمال ہے بھائی کمال ہے ایسا بندہ بھائی صاحب نہیں ملتا موسنبائی even last year remember موسنبائی شاؤٹنگ that a keeper who keeps for 20 hours is not injured we all know Dhoni went for surgery موسنبائی know Dhoni body better وہ کہہ رہے آپ پچھلے سال بھی کہہ رہے تھے وہ تو surgery بھی کروا کے آیا ہے میں نے یہ surgery کا بتایا تھا آپ کو مجھ سے زیادہ بتا ہے sports کی چیزوں کا ایسے نہ کیا کریں غلط پیانات میرے موہ میں نہ ڈالا کریں آپ اپنی آگ ویسے نکال لیا کریں میرے لیے کوئی مسئلہ مجھے کوئی پروانی میں نے بتایا تھا وہ surgery اگر ایک بندہ اس طرح ڈبل لے رہا ہے keeping 20 سور کر رہا ہے he's injured یہ سکور آ رہا ہے اب آپ اسمان پہ نیچے نہیں آنے کو تیار بھولا تھا وہ ٹھیک ہے تو اس کی انجری ہوگی وہ آپ پہلی surgery ہوگی کوئی بھائی surgery کرا گیا تھا آپ نے تو بتایا تھا کہ surgery کرا رہا رہا میں تو آپ بھی کہا رہا ہوں اگر ایک بندہ اس طرح دوڑ رہا اس طرح keeping کر رہا اب سکور آ رہا نا ریزوان صاحب دیکھیں یہ ڈبل آج سکور بھی آ رہا نیچے دو چار بالے آ رہی ہیں بھائی جن جیس دن honestly لوگ بات کرنے شروع کریں گے اس دن دیکھئے گا لیکن وہ ٹھیک ہے بیٹنگ کرنے رننگ صحیح ہو رہی ہے سب کچھ تو تھوڑا اور اوپر آج آج لوگ دیکھ لیں تو بی اچھی بات باقی اگر بیچ میں یہ تو بات ٹھیک ہے سرجری ہوئی ہے سرجری کے بعد واپس ہوئی ہے امیس دونی کلی لی لی مور دن ٹین بال اگر اگر بیٹنس اور ٹیم سرجی ہاں تو ظاہر ہے کہ نتی کن بی ڈن اور آج اگر بیچ میں شرط پلاننگ یہ ہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر زیادہ کھل لیں بات کرنی چھوڑ دی رہا میں پچھلے سال کی بات پھر اس سے پچھلے سال پھر دس آج اچھے آئے ہیں کیونکہ آج انہوں نے گیم کو چینج کیا آئے ہیں دنزو نے آپ دیکھئے اب سمیر کے پلاننگ ہے فٹنس کا تو مسئلہ نہیں لگ رہا بیکاوز ہی رننگ کوئیٹ ویل اور پھر بات یہ کہ فٹنس کے مسائل ہوں تو بیس بھی سرور کیپنگ بھی نہیں ہوتی اور وہ بھی پوری فٹنس کا مسئلہ نہیں لگ رہا باقی پلاننگ سٹیٹجی جو انہوں نے بنائی ہوگی چلو جی ٹھیک ہے ہم نے بندہ ڈرانے کے لئے رکھا ہوا سم ٹائمز وہ زیادہ دیر ہو جاتی ہے دو چار گھنے اور سم ٹائمز جو آج نو گھنے مل گئی تو ایک سو بیس گیندوں میں ہم تو چاہ نہیں کہ بارہ پندرہ گیندے تو کھیل جائے تو کھیل ہے اگر یہ بھی ڈیمانڈ غلط ہے تو ٹھیک ہے بھائی آپ مرضی کریں آپ خود ہی اس کو ازمین پہ آئیں گے پہلے دو جیتے پھر دو ہرے پھر دو جیتے چلو ٹھیک ہے چل رہا سہی چل رہا آج بلا match دیکھ نی کیا بنتا ہے اطول یادف کہیں دھونی سید many times in the past that he can't improvise he just sees and hits down the ground but this IPL he is covering the off stump and trying to hit towards off side as well he always involves himself مجھے تو stance میں بہت ان کا فرق نظر نہیں آیا مجھے تو بیسے لگتا stance جیسے throw the career ہم نے دیکھا ہے اور see the ball or hit the ball یہ واقعی بہت powerful shots بارت ہیں اور آج بھی جو چھکا down the ground مارا تو اس طرح کے چھکے بلکہ وہ کمینٹیٹر کہہ رہا تھا کہ آخری عور میں اس سے پہلے 65 چھکے ہمارے تھے آج کیا 66 آئے گا he was talking like this اور سادھی چھکا آگے تو he is amazing he is wonderful so he is that sort of best man جس کے لئے sometimes الفاظ ہی کم پڑ جاتے آٹھ گندوں پہ نو گندوں پہ تیس کرو اٹھائیس کرو تو اور کیا چاہیے آپ اور وہ بھی لوگ تو اس ایج میں کمینٹری وہ تو 42 43 سال زیادہ یہ ہوگی ہے لوگ تو 35 کے آس پاس ہی چھوڑ چھاڑ کے جا کے کمینٹری میں بیٹھ جاتے ہیں کمینٹری کرنا شروع کر دیتے ہے ہلکی پھول کی کوچنگ شوچنگ میں لگ جاتے ہیں لوگ تو 30 میں ہی جا کے شروع کے آہ 1 into 2 this plan for ms seems to be working his 20 runs in the last game was the difference between them and mambai indians today also might work so plan is clear by cs کے آہ نہیں جب یہ نہیں چلتا تو 37 والی بات آجاتی ہے آہ تو جب دیکھیں جب تک تو یہ جیت رہے ہیں تب تب لیکن اب وہ جو چیز والا دہلی کیپیٹل والا بیکاوز ہی کیم سو ڈاؤن دا آرڈر ٹو بیٹ میچ والی گون اور اس میں بہت پھینٹی لگائی اس میچ میں بھی کتنا کیا تھا دہلی کیپیٹل میں خلاف 37 37 اور بریس کیا تھا تیز تو پھر بھی ٹیم بیس سو آر گئی تو جب آپ چیز کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جی اور درجے کا اس پائے کا اس لیول کا ہمیں پاس پاور ریٹر نہیں تو بیٹنگ آرڈر فلیکسی بلی رہتا ہے آج جیدے جا آگیا چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے چوتھے اپنے ایک سو اسی بیاسی پچاسی جو چیز کرنا تھا دہلی کیاپیٹل پہ بیکاوز سینڈ ایم سو ڈاؤن دا آرڈر مائچ آرڈی گون مائچ فارغ ہو گیا تو پرموشن ہو جاتی چلو پرموٹ کیا پرموٹ دکھا دی تو کچھ کبھی کبھی پرموشن بہت ریجید نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی یہ نمبر بس ڈان 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 ایسے نہیں ہوتا موسم بھائی the poll question was whether anyone can hit as many sixes as Dhoni has hit in that 20th over of five 20th over میں آپ اس طرح کر لیں میں دیکھ رہا تھا وہ چلو ٹھیک ہے کہ اور کوئی مار سکتا ہے کہ نہیں تو بیس ور میں کتنے چھکے ہیں انگی سار پین سٹھ چھے سٹھ تو دیکھتے ہیں کوئی اور آگے جا کے شاہد کبھی توڑ دے but he is amazing جس طرح جس آگیا بھائی ٹکا بھی چل رہے تھے دو میں بارہ آج آج ٹھیک ایڈیسن سٹارڈ مل گیا لکھنا کو ایک گیل بھی رہتا ہے تو صحیح پھر دوستو دیکھو پھر مچ اور ملیں گے پھر آپ سے anyways I am bored with MS Dhoni topic I am interested in getting one point today and making Mr. PL lose IPL 2024 and make rich the winner جی جی ہا 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 ہزاروں ارما ہزاروں ہی خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما چننے منے بہت سے پتھر کے نیچے سے نکلے اور پھر غیب ہو گئے دو چار دن کی گیم ہے پھر پنو تیلال آپ کو ڈھونڈ رہے سے بھی ہم نہیں ڈھونڈ پائیں گے بھٹا مجھے آج فیلال تو اچھا ہم نے پاؤں رکھا ہوا ہے اور پانچ پوائنٹس کا ڈیفرنس کریٹ کرنے بھی ہم کامیاب ہو گئے ہیں وائیڈ بال تو ہم جو ہے نیکس لیول پہ کام پہنچ ہوا ہے اور باقی match دیکھتے آگے کیا دو تین دن اور بھی میں نے دیکھا دا کال پر سو اچھی match تھے اپنے چل رہی اگلے کچھ دنوں میں کال کس کا match ہے بھائی کال میرے خیال رسی بھی کا یا شاید ڈی سی کا ایک سیکنڈ ککر ڈی سی کا match ہے کال آئی تینک ڈی سی کے کار نہیں ہے ہاں میرے خیال کل سنرائزر اور اس کا ڈی سی کا اور پک آپ کیا چلیں ہم اس پہ بتائیں آپ کو اگلی ویڈیو میں کیا ہو گا ہمارا حساب کتاب تو دیکھتے ہیں کہ آج ایک پوائنٹ اور آد ہوتا ہے کہ نہیں مقابلہ مزیدار ہو رہا ہے ملتا ان جنب آپ سے پھر after the match take care all of you like and subscribe